اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہاو کن وی کریئٹ بزنس پیونیر بینک اکاؤنٹ فرم پاکستان یعنی کہ آپ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے پیونیر کا بزنس بینک اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو پیونیر کا انڈیویجول بینک اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کی کسی کنٹری میں کمپنی ریجسٹرڈ ہے تو آپ بزنس بینک اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں پیونیر ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے جو لوگ فریلانسنگ کرتے ہیں پاکستان میں یا ایک اومرس مارکٹ پلیس پر سیل کرتے ہیں یا اپنی ویب سائٹ کے ثرو سیل کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے پیونیر کا بینک اکاؤنٹ بہت زیادہ بینیفیشل ہے تو آپ لوگوں کو اپنے پیونیر کا بینک اکاؤنٹ لازمی بنا لینا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت اچھا پیمنٹ میتھڈ ہے کہ آپ کس طرح اپنے کلائنٹ سے اپنی پیمنٹ کو ریسیف کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو سیلنگ کرنی ہے آپ ایک اومرس مارکٹ پلیس پر سیل کر رہے ہیں امازون وغیرہ پر تو آپ لوگ اس بینک اکاؤنٹ کو جب بھی یوز کر سکتے ہیں اور پرچیزنگ کر سکتے ہیں اور اماؤنٹ کلیک کر سکتے ہیں کسی بھی ایک ایک اونٹ مارکٹ پلیس سے تو چلیے آپ لوگ کا بزنس بینک اکاؤنٹ بنانا شروع کرتے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح سے بزنس بینک اکاؤنٹ ریجسٹر کر سکتے ہیں پیونیر پر اوکے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ پیونیر کا بزنس بینک اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کی کسی بھی کنٹری میں کمپنی ریجسٹر ہونا بہت ضروری ہے تو اگر آپ لوگ کی کسی بھی کنٹری میں لائک یوکے میں یا یو ایسے میں کمپنی ریجسٹرڈ ہے تو آپ لوگ بزنس بینگ اکان بنانا شروع کر سکتے ہیں as early as possible مگر اگر آپ لوگ کی کمپنی ریجسٹرڈ نہیں ہے کسی بھی کنٹری میں تو آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو کمپنی بنا کر پروائیڈ کر دیں گے یو ایسے میں یا یوکے میں جس بھی کنٹری میں آپ کو required ہوگی ہماری ایجنسی آپ کو is early as possible آپ کو آپ کی کمپنی بنا کر دیں سکتی ہے تو چلیئے آپ لوگ کو کس طرح سے پینی ریجنس بینگ ایکان بنانا ہے ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو میں تو آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں جانا ہے اور ڈسکرپشن میں جانے کے بعد ایک لنک گیون ہے اس لنک پے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد اس کو کوپی کر کے پیس کر دینا ہے جب جیسے ہی آپ لوگو لنک کوپی کر کے پیس کریں گے تو آپ لوگ کے پاس یہ اس طرح کا ایک پیس اوپن ہو جائے گا یہاں پر یہ آپ کو بتا رہا ہوگا سائن اپ کریں اور انڈ کریں ٹوئنٹی فائی ڈولر تو آپ لوگو کیا کرنا ہے سائن اپ کر لینا ہے اور اپنے بینک اکاؤنٹ کو بنانا شروع کر لینا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی آپ اس بٹن پر کلک کریں گے تو آپ لوگ کے پاس ملٹیپل اپشن آئیں گے یعنی کی پیونیر آپ سے پوچھے گا آپ ہیں کون بیسیکلی آپ فریلانسر ہیں آپ اونلائن سیلر ہیں آپ افلیٹ مارکیٹر ہیں یا انڈیویجیول ہیں تو بیسیکلی آپ لوگو جو بھی آپ لوگ ہیں ان میں سے آپ کو وہ چوز کرنا ہے اور اپنی اپلیکیشن کو پروسیڈ کرنا ہے لیٹس سپوز میں آپ لوگو تھوڑا وہ سمجھا دیتا ہوں ایک ایک سٹیپ میں جا کر کہ اگر آپ لوگ فریلانسر ہیں تو فریلانسر میں جا کر آپ جائیں گے تو یہاں پر لکھا بار ہوگا تو اگر آپ فریلانسر ہیں اور اس طرح آپ لوگ کو ریکوائیڈ ہے پیونیر بینک اکان اس کے لیے چاہیے اس پرپس کے لیے چاہیے کہ آپ کو انٹرنیشنل کلائنٹ سے پیمیٹ لینی ہے اور فریلانس مارکیٹ پلیس سے پیمیٹ لینی ہے تو آپ یہ پناہیں یعنی کیا آپ فائیور پہ کام کرتے ہیں یا انٹرنیشنل آپ کی کلائنٹ ہے تو آپ یہ چوز کر کے آپ پروسیڈ کریں سیکنڈ اونلائن سیلر ہیں آپ اونلائن سیلر ہیں گیٹ پیٹ بائی ایک کامرس مارکیٹ پلیسز یعنی کہ آپ ایمازون ای بی وغیرہ پر سیل کر رہے ہیں تو آپ یہ چوز کریں سیکنڈ آتا ہے افلیٹ مارکیٹر ہیں یعنی کہ آپ لوگ اگر پبلیشنر ہیں نیٹ ورک پرفورمر ہیں مطلب آپ لوگ کی کوئی ویب سیٹس وغیرہ چل رہی ہیں وہاں سے جو اینا آپ لوگ افلیٹ مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو جو اینا آپ لوگ پبلیشنگ کرتے ہیں وہاں سے آپ کو پیونیر کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے یا آپ چاہتے ہیں کہ پیونیر کی پروموشن کریں اس کے لیے آپ کو چاہیے تو دونوں اوکشن میں سے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ چوز کر کے آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں انڈیویجو لیں تو انڈیویجو میں آپ کو کرنا ہے تو آپ لوگ کو جو بھی چوز کرنا ہے آپ لوگ کو جس کے لیے بیزنگ اکان بنانا ہے پیونیر کا وہ آپ چوز کریں گے یہاں پر میں آن لائن سیلر کو چوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آن لائن سیلر کو چوز کرنے کے بعد گیٹ پیڈ بائی ای کونس مارکٹ پلیسز یعنی کہ میں ایمازون وغیرہ سے یہاں پر کنیک کرنا چاہتا ہوں اس اکانڈ کو ٹھیک ہے اس سے بات آگے بڑھتے ہیں ہم یہاں پہ لیکن ہوا ہے آن لائن سیلرز اسٹارٹ کرو ریسٹرشن اسٹارٹ کرنے کے لیے یہاں پہ بتایا ایمازون ویش لہ زیادہ ملٹیپل جو ہے وہ تھر پارٹی پلیٹ فارم سے جہاں پر آپ اس کو کنیک کر سکتے ہیں اب یہاں پر یہ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا جس میں بتائے گا کہ پیونیر سائن اپ پروسیس سٹارٹ گیٹنگ سٹارٹ میں سب سے پہلے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ دروسی آپ انڈیویزئوال آکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں یعerdLee بزنیس بینک کاؤنٹ بنانے چاہتے ہیں کمپنی بینک کاؤنٹ بنانے چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ آپ لوگ کے پاس دونے چوائسز ہیں اگر آپ کی کمپنی ابیدگ اکاؤنٹ ریسٹرٹ نے نہیں تو آپ اپنا بینک اکاؤنٹ انڈیویزوال کے اوپر جاکر بنا سکتے ہیں اور اور آپ لوگ اسٹرٹن سے کراہ ظکھٹے ہیں بنا سکیں ٹھیک ہے تو کمپنی ہم نے چوز کر لیا کمپنی کے بعد آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر کمپنی کی ڈیٹیلز آپ لوگ سے پوچھے گا تو اس لی کمپنی آپ لوگ کی پہلے سے بنی ہوئی ہونی چاہیے لیگل نیم پوچھ رہا ہے دنگ بزنس ایس یعنی کہ اگر آپ لوگ نے جیسے کہ اے بی سی لیمٹیٹ کے یا اے بی سی ایل ایل سی آپ کی کمپنی کا نیم ہے اور آپ لوگ xyz کے نام سے سیل کر رہے ہیں تو doing business as میں یہاں پر نام لکھتے ہیں اپنا اور نہ یہ optional risk کو آپ چھوڑے تو چھوڑ بھی سکتے ہیں digital legal entity of your business آپ کی انٹیٹی کیا ہے بیسیکلی آپ نے اسی میں ایل ایل سی بنہائی ہے یا آپ کی limited company یعنی کہ جیسے کہ یوکی میں لٹی ڈی بنتی ہے تو آپ یہاں پر چوز کریں آپ نے یوکی میں بنایا ہے یوکی میں بنایا ہے جو بھی بنایا ہے آپ نے یہاں پر چوز کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے ویب سائٹ آپ نے اگر اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے تو بہت اچھا ہے کیونکہ دیکھیں ویریفیکیشن پروسس ہر پلیٹ فارم پر ویریفیکیشن پروسس ہوتا ہے تو آپ نے اگر اپنی کمپنی کی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے تو لازمی آپ پیس کریں تاکہ آپ کی ویریفیکیشن ایزی سے ایزی ہو سکے اور اگر آپ لوگ کے بعد بجٹ نہیں ہے اور آپ اپنی ویب سائٹ کو نہیں بنانا چاہتے تو آپ اس کو اپشنل ہے آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں مگر اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اور آپ لوگ کے پاس ہے نہیں تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو ہر پرپس کے لیے آپ کی ویب سائٹ بنا کر پروائیڈ کر سکتے ہیں اس ارلیے اس پوسیبل ٹھیک ہے تو اس پروسس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے اور اوزرائز ریپریزنٹیف ڈیٹیلز پہ آ جائیں گے یہاں پر آپ بتائیں گے کہ بھئی آپ کے جو ڈائریکٹر ہے کمپنی کا اس کا نام کیا ہے آپ پھر اس کا last name بتائیں گے اس کی ایمیل بتائیں گے پھر ایمیل کو ری انٹر کریں گے اور نیچے جو کوٹ دیا ہوا یہ ڈالنگ اور نیکس کلک کریں گے نیکس کلک کرنے کے بعد آپ لوگ پوچھے ہیں کونٹیکٹ ڈیٹیلز کونٹیکٹ ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کیا پوٹ کرنا ہے بیسیکلی یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے سب سے پہلے تو کمپنی بزنس ایٹرز کمپنی کے بزنس ایٹرز بتاؤ کہاں ہیں آپ نے ذرا سی بات ہے اگر یو ایس ایل انسی سیلیکٹ کیا تھا پھلے تو آپ کو یو ایس سے یہاں پر بھی سیلیکٹ کرنا پڑے گا آپ یہاں پر یونائیٹڈ اسٹیٹ کو سیلیکٹ کر لیں گے یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکا اس کے بعد آپ لوگ اسٹیٹ کو چوز کریں گے کہ آپ کی اسٹیٹ کونسی ہے آپ کی لیٹ سپوس ہماری اسٹیٹ ہیں یہاں پر ٹیکساس اس کمپنی کے اسٹیٹ ایٹرز ڈالیں گے اور اسٹیٹ ایٹرز ڈالنے کے بعد یہاں پر آپ سٹیٹ لکھیں گے اور سٹیٹ لکھنے کے بعد یہاں پر آپ زپ کوٹ لکھیں گے جو بھی آپ کا ایٹرز آپ نے لیا ہوگا اگر آپ نے خود ایل سی بنائی ہے تو آپ کو پتا ہوگا یا آپ نے جس سے ہی بنوائی ہے اس نے آپ کو بتایا ہوگا کہ آپ کا بزنس ایٹرز کیا ہے تو وہ بزنس ایٹرز آپ یہاں پر پوٹ کریں گے یہ ہم سے اگر آپ بنوائیں گے تو ہم آپ کو ایک فائل ڈیلیور کرتے ہیں جس میں ڈیفائن کیا گیا ہوتا ہے کہ آپ پر کونسا بزنس ایڈرز ہے کونسا ریجسٹرڈ ایجنٹ کا ایڈرز ہے اور آپ کی کمپنی کسی سٹیٹ میں فائل ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ڈیٹیلز ڈالیں گے اور اگر آپ کا کمپنی ریجسٹرڈ ایڈرز جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہے موائل نمبر لکھنے کے بعد آپ ویریفیکشن کوڈ آئے گا اور ویریفیکشن کوڈ پہ سینڈ پہ بٹن پہ کلک کریں گے اور ویریفیکشن کوڈ آئے گا آپ یہاں پر کوڈ کریں گے اور نیکس پہ کلک کریں گے نیکس پیچ پہ آپ لوگ سے پیوئیر آپ پوچھے گا سیکیورٹی ڈیٹیلز سب سے پہلے سیکیورٹی ڈیٹیلز میں انہوں نے آپ کی ای میل کنفرم کرنی ہے جو آپ نے ڈالی ہوگی اس کے بعد آپ پاسورٹ ڈالیں گے اپنا پاسورٹ کس طرح سے ڈالنا ہے یہاں پر انہوں نے ایک بتایا ہے کہ بھائی ایٹلیس سیون کریکٹرز ہونے چاہیے ایٹلیس ون لیتن ورڈ ہونا چاہیے اور ایک نیمریک ہونا چاہیے تو یہاں پر میں ایک پاسورٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ پاسورٹ کریں گے سیکیورٹی کوششن میں یہاں پر آپ کو کیا کرنا گا اسی کے لیے یہاں پر میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی سا بھی ایک سیکیورٹی کوششن سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کا آنسل اتنا ہے اور یاد اکنا اپنے پاس کہیں پہ سیف کر لینا ہے تاکہ اگر ان فیوچر کہیں پہ نیڈ ہو کبھی ٹانزیکشن کرتے میں نیڈ ہو یا پیونیر پوچھے تو آپ ان کو بتا سکیں تو سب سے زیادہ اچھا تو یہ رہیتا ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی بھی سیکیورٹی کوششن ایسا نہیں سمجھ اگر اس کا آنسل کیا لکھیں تو ایک جنرل ملٹیپل سیکیورٹی کوششن پیونیر آپ سے پوچھے گا آگے بھی تو آپ ایک جنرل سا ورڈ رکھ لیں جو آپ کو ایسا لگتا کہ یونیک ہے بھر وہی جو ہے نا آپ کے پیونیر کے سیکیورٹی کوششن کے ہر آنسل میں آنا چاہیے ٹھیک ہے لیٹس سپوز یہاں پر میں نے جو نا وہ what is the first name of your pet تو میں نے یہاں پر جو کر لیا اور لکھ دیا لکھ دیا جنوری 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 اسی میں لکھ دیا ہے تاکہ آپ لوگ بھولے بھی نہیں اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ ان کوششن کو سیف کر لیں کہیں نہیں کیونکہ آگے کبھی کبار پیونیر ویریفیکیشن لگ لیے پوچھ سکتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگ کیا کرنا ہے آپ لوگ کو کمپنی آئی ڈی بتانی ہے اب یہاں پر آپ لوگ کیا کریں گے united state of america تو آپ کو جب آپ کی کمپنی بنتی ہے نا تو بیسکلی اس کا employer identification number ملتا ہے کسی بھی کمپنی بننے کا جب ایسے میں وہ کمپنی ریسٹرڈ ہوتی ہے تو اگین وہی بات اگر آپ نے خود بنائی تو آپ کے پاس ہوگا ہے جس سے بنوائی ہے اس نے آپ کو پروائیٹ کیا ہوگا ہے یا ہم سے بنوائی ہوگی تو ہم نے اپنی ایک فائل ڈیلیوری فائل میں آپ کو یہ الگ سے منشن کر کے لیا ہوا کہ آپ کا ای آئی نمبر یعنی کہ employer identification number یہ ہے debt of company incorporation یہ بھی آپ کو بتائی جاتی ہے جو بھی company incorporate کرتا ہے اس کو وہ آپ لوگ کو ایک فائل ڈیلیور کرتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے اور ہم لوگ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی incorporation date یہ select ہوئی ہے پھر آپ incorporation date ڈالنے کے بعد نیچے جو آپ کے پاس یہ پانچ code آ رہا ہے ان کو ڈالنے اور next page پہ click کریں گے next page پہ پیونیر آپ سے پوچھے گا کچھ bank account کی details اور mostly یہاں پر ایک issue یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب پیونیر کا business account sign up کرنے جاتے ہیں تو ان کو issue ہی آتا ہے کہ پیونیر بولتا آپ کا کوئی نہ کوئی پہلے سے business bank account ہونا چاہیے جو company name آپ نے پیونیر کا بھی رکھا ہے وہی name سے آپ کا ایک bank account ہونا چاہیے business bank account اب mostly لوگ کے وائس use کرتے ہیں اس کے لیے وائس account بناتے ہیں وائس account بنا کر اس سے attach کرتے ہیں کبھی کے بعد لوگوں کا جو انا وائس account suspend ہویا تھا تو ان کے پاس کوئی آثرا نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ کیا کریں وہ تو ان کے لیے بھی ایک حل ہے اور وہ حل ایسا ہے کہ آپ بغیر business bank account اسے میں کوئی بھی register کیے بغیر آپ اس process کو آگے بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس اگر وائس کا bank account نہیں ہے اسے میں تو پھر بھی آپ اس application کو fill out کر سکتے ہیں اب آپ بولنگی کیسے تو وہ کیسے کے جاننے کے لیے آپ لوگ comment میں اپنی email کا email لکھیں اور email لکھنے کے بعد ہم mention کریں کہ آپ لوگ کو یہ چیز particularly جاننی ہے تو ہم آپ کو آپ کی email کے ترور یہ لازمی بتا دیں گے یا ہمارا کوئی بھی agent آپ کو email کے ترور بتا دے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک processes ہے جس کے لیے میں نے آپ hide رکھا ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو لوگ واقعی میں اس application کو خود fill کریں گے اور یہ process کو جاننا چاہتا ہے کیونکہ کہ ہم نے ایک new way نکالا ہے موسٹ لوگ وائس وغیرہ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتائے دیا مارے ایک اور way ہے جس کے ترور یہ آپ application کو fill out کر سکتے ہیں بغیر usa میں bank register کیے any any bank تو اب آپ لوگ کیا کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ details ڈالیں گے اور آپ لوگ کے پاس کوئی بنا ہوا ہے وائس وغیرہ کا account تو آپ یہاں پر وائس وغیرہ select کریں اور اس کا account number routine number اور account type ڈالیں checking یا saving جو بھی ہے اور agree کر کے terms and condition کو submit کر دیں اور آپ کی pioneer کی business bank account کی application submit ہو جائے گی اور اگر آپ لوگ کے پاس یہ وائس کا account نہیں ہے اور آپ لوگ کو سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کریں یہاں پر جو میں کہہ رہا ہوں اور اس کے حساب سے کیا repli کہ ہم use کریں تو آپ اپنی email comment میں mention کریں اور اس کے ساتھ دیکھیں جو آپ کی query ہے ہماری ٹی میں zara lize possible آپ کو email کے دھروہ ہی reply کر دے گی اور آپ کو guide کرے گی انشاءاللہ لازمی تو یہ تھا ایک process complete کہ آپ کس طرح پیونیر کا business account sign up کر سکتے ہیں business account sign up کرنے کے بعد آپ کا کیا ہوگا جب آپ submit کر دیں گے تو کچھ verification required ہوں گی جو verification وہ required کرے گا اب ہم اس کے لیے ہم آپ کو next video میں یہ بتائیں گے کہ اس میں آپ کیا کیا documents کس طرح سے آپ provide کر سکتے ہیں تو یہ سارے مسئلے فیصل جو بھی آئیں گے تو وہ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کھون سا document آپ وہ ڈالیں گے تو آپ کی application approved ہو جائے گی تو یہاں تک کہ ہمارا پیونیر sign up کا process business bank account بنانے کے لیے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو video بہت اچھی لگی ہوگی اور informative لگی ہوگی اور اسی طرح کی informative video جاننے کے لیے ہماری channels کو subscribe کر لیجئے share کریے اس video کو like کرنا نہ بھولیے اور کوشش کریے description میں دیئے گئے ہمارے فیس بک پیج انسٹاگرام پیج ٹک 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 ہمارے جو پیج بنا ہوا ہے اور snapchat پہ ہمیں ہماری تقریباً جو بھی social media accounts ہیں ان پر ہمیں follow کر لیجئے اور یہاں پر description میں ایک اور فیس بک کا group بھی دیا گیا ہے تاکہ ہمارا پقصد اس group کا یہ ہے کہ ہم ایک ایسی community بنا سکیں جہاں پر آپ کے questions جو ہوتے ہیں یا کیوریز جو ہوتی ہیں وہ rise کریں آپ اس group میں جا کر اور آپ وہاں سے questions کے answer easily get کر سکتے ہیں تو be grow always been as you know تو ہمارا target بھی ہے جہاں پر پاکستان سارا کام کر رہا ہے تو ہم پاکستان کو develop بننے میں اور پاکستان کو grow کرنے میں پاکستان کے ہر ایک بندے کو grow کرنے میں ایک دوسری کی help کریں تو اس group کو join کر لیجئے ہماری social media accounts کو join کر لیجئے اور ملتے ہیں next video میں اللہ حافظ اللہ حافظ